اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں اور آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسیں آپ کے گھر میں فرشتیں آئیں تو کم از کم ایک سو مرتبہ یہ ذکر لازمی پڑھیں یہ تصویر لازمی پڑھیں حضر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے آجز ہے دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزل ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے عمال میں سے سب سے اچھ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر اور پکیزہ ہے تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے تمہارے سونے اور چاندی کے خراج سے بھی زیادہ افضل ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کسر سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتیں ڈھاپ لیتے ہیں اور رحمتیں انہیں اپنی اگوش میں لے لیتی ہیں اور ان پر سکینہ یعنی کہ سکون و تمانیت کا نزول ہوتا ہے تو آپ نے کمز کم سو مرتبہ رضانہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ ذکر ذور پڑھنا ہے یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین ذکر ہے اور یاد اکیے گا اس کلمے کا سو بار ذکر کرنا گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو آپ بھی اس کلمے کی ایک تصویر ضرور پڑھا کریں اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت کی نماز پبندی کے ساتھ اور وقت پر پڑھنے کی توفیق اطاف رمائے آمین سمامین میرے عزیز بھائیوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیں تو لائک کیجئے گا اور شیزو کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی